مشال خان کا اہم انکشاف ٹی وی کی نوجوان اداکارہ اور مارڈل مشال خان نے کہا ہے کہ پاکستانی شعبز انڈرسٹری میں بہت زیادہ کربہ پرولی ہے جس کے بغیر آگے بڑھنا اور اچھا کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے مشال خان نے دوزر اٹھارہ میں ڈراما سیریل سنو چندہ کے ذریعے شورت حاصل کی جس کے بعد ان کے ڈراموں میرے ہمدم اور خاص کو بھی بہت پسند کیا گیا ان کے دیگر مقبول ڈراموں میں دکھاوا، دلہن، خواب نگر کی شہزادی، اجنبی ہمسفر، قصہ مہربانوں کا، سایہ ٹو، پریزاد، کچھا دھاگا اور پیاری مونا شامل ہیں مشال خان کو اکثر ان کے بول فوٹو شوٹس اور تصاویر کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے دو سال پہلے ایسی ہی تصاویر کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ایک خاتون نے ان پر سخت تنقید کرتے ہوئے تضاہ پھینکنے کی دھمکی دی تھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے اپنے انٹریو میں بتایا تھا کہ وزن کم کرنے کے چکر میں میں بہت بیمار ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بے خوابی کا شکار ہونے کے ساتھ میں نے آٹھ ماہ کا کھانا پینا چھوڑ دیا تھا میں صرف اپنی طاقت کے بلبوتے پر زندہ تھی ایک دفعہ میں بے ہوش ہو گئی اور اس وقت میرا بلڈ پریشر انتہائی کم ہو گیا جس پر میں کومہ میں جا کر واپس آئی تھی مشال خان کا مزید کہنا تھا کہ میں صرف پانی پی رہی تھی لیکن ظاہر ہے کہ یہ خطرناک ہے اور لوگ اس مشق سے مر بھی جاتے ہیں لہٰذا ایسا نہ کریں ماضی میں بہت سے فنکار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ شعبز انڈسٹری میں انہی لوگوں کو اچھا کام اور اچھے چانس ملتے ہیں جن کے تعلقات ہوتے ہیں جس کے بعد اب مشال خان نے شعبز انڈسٹری پر اقبا پروڑی کا الزام لگاتا ہوئے حلچل پیدا کر دی ہے مشال خان نے ایک ٹی وی پروگرام میں شرکت کی جہاں ان سے سوال کیا گیا کہ ڈرامو میں مرکزی کردار حاصل کرنے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے جس پر اداکارہ نے جواب دیا کہ مرکزی کردار کے لیے انڈسٹری میں بہتر تعلقات کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جن لوگوں کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں انہیں ہی اچھا کام ملتا ہے